پاکستانی کرنسی اس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی اور دنیا کی نظر میں اس ملکی ترقی مستحقم قرار پائے گی نمبر ایک روپیا پاکستان بہارت اور انڈونیشیا وہ تین ممالک ہیں جن کی گرنسی کو روپیا کہا جاتا ہے در حقیقت روپیا اردو زبان کا لبز نہیں ہے بلکہ یہ سنسکرت زبان کا لبز ہے جس کی معنی چاندی کے ہیں تقسیم ہنسے قبل سکے کے لیے لبز روپیا کا استعمال شروع کیا گیا جو کہ قیام پاکستان کے بعد اس کی کرنسی کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا اور اب اس لبز کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ سننے والے کو یہ لبز اردو زبان کا ہی مخصوص ہوتا ہے نمبر دو ڈالر دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی ڈالر ہے جو امریکہ، اسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور اور کئی دیگر ملکوں میں استعمال ہوتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈالر کا لبز ماخص انگریزی نہیں بلکہ جرمن زبان ہے ٹولر کا لبز جو کیمسٹل سے ماخص ہے جو چاندی سے مالا مال، خواہ و ہم وادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس وادی سے حاصل ہونے والی چاندی سے سکھے بنائے جاتے تھے جو کہ جو کیمسٹلر کہلاتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہوتے تیلر اور پھر ڈالر میں تبدیل ہو گئے نمبر تین ریال سعودی عرب، قطر، ایران، یمن اور امان کی کرنسی کو ریال کے نام سے پکارا جاتا ہے عام انسان کی سوچ یہی ہوگی کہ ریال عربی زبان کا لبز ہے جبکہ حقیقت میں اس لبز کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ لاتینی زبان کا لبز ہے جو کہ ریپالس سے نکلا ہے ریپالس کی معنی شاہی ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان علاقوں میں شاہی ہو کام کی جانب سے جاری ہونے والی کرنسی کو ریپالس کی بگڑی ہوئی شکل ریال کا نام دیا گیا نمبر چار پاؤن دوستو برطانیہ کی کرنسی کو پاؤن کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ پاؤن برطانیہ کے علاوہ مصر، لبنان، سودان اور شام میں بھی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا ہے یہ لبز لاتینی لبز پاؤن لس سے نکلا ہے جس کی معنی وزن کے ہیں ماضی میں پاؤن سونے کے مختلف وزن کے سکھوں کی صورت میں استعمال کیا جاتا تھا جو وقت کے ساتھ کرنسی نوٹوں میں تبدیل ہو گیا مگر اس کا نام ابھی بھی پاؤن ہے نمبر پانچ دینار ناظرینی کرام کوئت، اردن، الجزائر اور سربیہ کی کرنسی کو دینار کہا جاتا ہے دینار کا لبز لاتینی زبان کے لبز دینار سے نکلا ہے قدیم روم میں دینار کا استعمال سب سے پہلے نظر آتا ہی یہ چاندی کے بنے ہوئے سکو کو کہا جاتا تھا جو کہ اب کئی ملکوں کی کرنسی بن چکی ہے نمبر چی یوان ین اور اون دوستو چین کی کرنسی یوان جاپان کی کرنسی ین اور کوریا کی کرنسی اون کہلائی جاتی ہے جو کہ ان تمام کی زبانوں میں ایک ہی مانی رکھتی ہے جس کا مطلب گول یا گول سکہ ہوتا ہے اور ان تمام ممالک میں ناموں کی ذرا سے پرق سے یہ رائٹ ہے نمبر ساتھ کرونا دوستو کرونا کا نام سامنے آتے ہی ایسا مخصوص ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے مگر در حقیقت شمالی یورپ کے کئی ممالک جن میں سویڈن ناروپ ڈینمارک آئس لینڈ شامل ہے ان کی کرنسی کا نام کرونا ہے اور کرونا در حقیقت ایک لاتینی زبان کا لب سے جس کے معنی تاج کے ہیں معنی ناظرین اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ملک کی کرنسی کا انحسار ان کی ثقافت سے بہت قریب ہوتا ہے اور قومیں اپنی کرنسی کے نام کو صدی و تبدیل نہیں کرتی ہیں جو ان کی شنات ہے تو دوست تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ